لگاتار ایک کے بعد ایک یہ حملے ہو رہے ہیں اور اس میں آج کوئی اپنے آپ کو سرکشت یا محفوظ نہیں سمجھتا یہاں کے مسلمان ان کو بھی نشانہ بنایا گیا یہاں کے ہمارے کشمیری پنڈت یہاں کے ہمارے سردار بہبہن کوئی بھی نہیں آج اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور حالانکہ یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے نہ میرا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے لیکن ہمارے جو حکومران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں آخرکار یہ کہاں پہ فیلیر ہوا کیونکہ یہ مجھے کوئی نہ کہے کہ ہمیں اس طرح کی خبر نہیں تھی حکومت سے دور رہ کے بھی پچھلے لگاتار ڈیڑھ دو مہینے سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ یہاں پہ منورٹی کمیونٹیز کو نشانہ بنایا جائے گا اور یہ میں بہت ہی مطلب ذمہ دار لوگوں سے سن رہا تھا تو اگر یہ خبر مجھ تک پہنچ سکتی تھی تو جو لوگ آج انتظامیہ کے لئے ذمہ دار ہیں کیا یہ خبر ان تک نہیں پہنچی اور اگر یہ خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیوں نہیں کچھ اب ایسا ڈر ایسی دہشت پھیلی ہوئی ہے کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں کتنی جلدی یہاں سے نکل پاؤں ہم سب کی اور خاص کر ہم جو مجھورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس وقت کہ ہم اپنے طرف سے جتنا بھی ہو سکے کم زیادہ ہم اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اپنے ہمسائیوں کو ایک سینس آف سیکیورٹی دینے میں ایک کوشش کریں تاکہ ایک بار پھر ہمیں نائنٹین نائنٹیز جیسے حالات جو ہیں وہ نہ دیکھنے بڑے ہیں اور کچھ کب ان کا یہ اجنڈا نہیں رہا ہے شروع سے ہی یہ ان کی کوشش رہی ہے اور جس طرح کل کا ہوا چن کے ان دو ٹیچروں کو الگ کر کے ان کو مارا گیا مقصد یہی ہے کہ یہاں کا جو پرانا ہمارا ایک بھائی چارے کی جو روایت ہے اس کو تہس نہس کیا جائے اور یہاں کے ماحول کو بگاڑا جائے اور اس لئے میں نے کہا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن خاص کر مجورٹی کمیونٹی جب ہم باقی ملک میں یہ امید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو حفاظت سرداروں کی حفاظت اس کی امید ہم اپنے ہندو بھائی بہنوں سے کرتے ہیں تو اسی طرح کشمیر میں جہاں اکثریت ہم مسلمانوں کی ہے یہاں پہ سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ان مائنورٹیز کو جو ہے ان کو ایک سینس اف سیکیورٹی دینے میں ہم جتنا کر سکے شاید ہمیں کرنا چاہیے